بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح تو یہ ہمارے پاس شیٹ ہے ہم نے ایک لاس کلاس میں دیکھا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں ایک مارک شیٹ بنانی ہوں صحیح جی تو چلو ایک مارک شیٹ بنا لیتے ہیں پہلے بھی بنا چکے اس کو ایک اور بار بنا لیتے ہیں جو چیزیں رہ گئی تھی ان کو اس بار اس میں کور اپ کریں گے تو پہلے میں اس تک اس ڈیزائن بنا لیتا ہوں اس کے بعد پر بات کرتے ہیں موسیقی 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 اسٹارٹنگ سیل کیا کہلائے گی اسٹارٹنگ ٹھیک ہے اسٹارٹنگ سیل کیلائے گی پہلی ویلیو صحیح ہے یعنی یہ والا ریفرنس a17 ہم یہاں لکھ رہے تھے a17 ٹھیک ہے اور یوں ہی end میں جب آپ جائیں گے جو آپ کی last value ہوگی یہ والی یہ آپ کی کہلائے گی ending value جو ہوگی a399 صحیح ریفرنس اٹھا رہے ہم سیل کا اور ہمارے پاس یہاں آگئی ending cell ہمارا ہوگا a399 چیک ہے یہ starting cell ہے یہ ending cell اس طرح سے ہمارے پاس range آ جانی ہے اچھا اب میں کیا کرتے ہوں سب سے پہلے data میں جائیں گے validation کھول کے list select کریں گے جن کے پاس 2013 ہے وہ کیا کریں گے وہ اس کو check لگائیں گے click کریں گے اور یہاں سے جا کر select کر لیں گے جن کے پاس 2013 نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ یہ formula لکھیں گے کونسا formula وہ یہاں دیکھئے گا data میں جائیں validation اور list میں جائیں سب سے پہلے equal لکھنا ہے equal لکھنے کے بعد وہ sheet کا نام جس sheet کے اوپر سے آپ data لارے ہو کونسی sheet sheet 2 صحیح تو یہاں پہ میں نے لکھا sheet 2 صحیح and shift اور one press کریں گے تو آپ کے پاس exclamation mark آ جائے گا یہ بالا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا starting cell تھا a 17 صحیح اور ratio کا symbol لگانے تاکہ آپ range بنا سکیں اور a 3 99 صحیح یہ کرنے کے بعد آپ ok کرو گے جیسے ہی آپ ok کرو گے آپ کے پاس وہ drop down آجے گا اس کے اندر دیکھو list بن گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز غور کیجائے گا جو last میرے پاس serial number ہے وہ ہے 5530 5530 ٹھیک ہے یہ میں نے ہاں select کر لیا ہے اور میرے پاس یہاں sheet میں جو میرے پاس last sheet number ہے وہ کیا ہے 5530 یہ ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں چیک کرتا ہوں کہ میں آگے ایک اور cell لگا رہا ہوں میں ادھر ایک اور value add کرتا ہوں دیکھو ایک raw بن گئی نہیں tap دبا کے ایک نئی raw add کر لیں گے table کے اندر tap دبائیں گے تو نئی raw آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں سے plus 1 کیا اس کے اوپر تو دیکھو نیا sheet number آگیا کیا sheet number ہے 5531 تو اب دیکھنا ہی ہے یہ sheet number وہاں آیا ہے تو چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے دیکھو نیچے کرو وہ sheet number میں پاس نہیں آرہا ٹھیک ہے کیوں نہیں آرہا کیونکہ اس کو ہم نے location غلط دیا ہوا صحیح تو ہمیں اس location کو صحیح کرنا پڑے گا تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے صحیح پاکہ تو یہاں پہ رکھنا ہے cursor اور ctrl a sorry تو اوپر جائیں اور یہاں سے لے کر سارا select کر لو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا اچھا سب سے آسان ہے دیکھیں اس طرح equal وی لک اپ اور لک اپ ویلیو کو لک کرنا ہے اور ٹیبل میں جا کر جو آپ کی پہلی ویلیو ہے اور ہماری پہلی ویلیو کہاں پر ہے یہاں پر ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا سارا ٹھیک ہے تو جب اس طرح select کرو گے تو جو ٹیبل کا نام ہوگا وہ آ جائے گا اگر تمہیں ٹیبل کا نام پہلے سے یاد ہے تو اور آسانی ہے دیکھو اس طرح کر سکتے ہو وی لک اپ اور لک اپ ویلیو کو select کیا اور مجھے ٹیبل کا نام یاد ہے تو دیکھو میں یہاں ٹیبل لکھوں گا تو ٹیبل آ رہا ہے اتنے بھی ٹیبل ہوں گے وہاں آٹومیٹکل یہاں پر آ رہے ہوں گے ٹیبل کا یہ فائدہ ہے تو میں نے جیسی ٹیبل کلک کیا تو ٹیبل میرا select ہو گیا کاما لگانا ہے بس اور پھر ٹیبل کا ارے نمبر 2 اور یہاں سے فالس اور دیکھو وہ نام آ گیا پہلا اچھا اب یہ نام یہاں تک select کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پاس اب ٹیبل ہے تو آپ جیسے ہی آپ ٹیلوک اپ میں جاؤ گے تو آپ کو ٹیبل کے نام پہلے سے مل رہے ہوں گے دیکھو بس آپ کو ٹیبل نیم یاد ہونا چاہیے دیکھو یہ رہا ٹیبل 1 صحیح ہے کاما ٹو کاما اور فالس اور یہاں آ گیا اچھا اب یہ بچے کا نام یہاں ہاف میں آ رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا expand کر لیتے ہیں ہم ان کو لیں گے اور ان دو کو لے کر ہم یہاں سے merge across کر لیں گے تو یہ سیل بڑے ہو گئے تو کوئی نام چھپے گا نہیں ہے بمارہ صحیح ہے اچھا یہی معاملہ کیا کرنا ہے یہاں پر تو اس ہی فارملے کو کوپی کریں یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور بس یہاں سے 2 کو 3 کر دو تو فادرنیم آ جائے گا ٹھیک ہے اس ہی کو جو ہے ہم نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہاں تک سب جگہوں پہ ہم نے پیسٹ کر دینا ہے تو اب یہ سب جگہ سدیس آ رہا ہے تو ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا تو یہاں سے فارملے کوپی کرو ٹھیک ہے اور یہاں پہ لاکے پیسٹ کرو اور یہ سارا یہاں پیسٹ کر دو ٹھیک ہے تو جیسے ہی تم پیسٹ کرو گے تو تم دیکھو کہ سب جگہ ایک ہی بندے کا نام آ رہا ہوگا تو وہ غلط ہے تو میں نے کیا کرنا ہے سمپل سا طریقہ ہے واپس اپنے ٹیبل کے ٹاپ پہ جاؤ جا کے کولم گن لو تو یہ ہمارا کیا ہوگا 1 2 3 4 تو یہ 4 ہے یہ 5 یہ 6 ہے یہ 7 8 9 10 11 12 13 ٹھیک ہے تو یہاں دیکھو پھر کیا کریں گے سب سے پہلے اس کلیمیت کے نمبر کون سے کولم پہ 4 پر ہے تو یہاں آجے گا 4 تو جیسے 4 لکھو گے تو کیا ہوا 44 آ گیا ٹھیک ہے پھر 5 6 7 8 9 10 11 تک ایسی ہی چل رہا ہے تو یہ دیکھو 5 اور یہاں پہ پھر 6 7 8 9 10 11 ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو 11 تک ایسی سل رہا ہے پھر grade ہیں کونسے grade ہیں یہ بھلا یہ grade ہوں گے ڈرائن کے grade ہوں گے اور class wise grade جو ہوں گے وہ ہاں پہ کلکلیٹ کریں تو یہ ہمارے ڈرائن کے grade ہیں تو یہ نمبر پہ ہوں گے 12 پر تو ڈرائن کے جو ہے ہم grade دے رہے ہیں ہم grade کی numbering نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ڈرائن کی ہم یہاں پہ ڈرائن کا grade دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کر دیں گے 12 تو یہ ڈرائن کا grade آ گیا ٹھیک ہے اچھا پرسنٹیج نکالنی ہے تو پرسنٹیج نکالنے کا فارملہ سارے دیکھ لیں ایک بار جن کو یاد نہیں وہ لکھ لیں گے طریقہ کیا ہوگا equal لکھنا ہے equal کے بعد obtain marks کو divide کروانا ہے total marks سے ٹھیک ہے اور اسے ملٹیپلائے کر دینا ہے ہنڈریٹ سے دوبارہ دیکھ لو obtain marks کو divide کرتے ہیں ہمیشہ total marks سے اور ملٹیپلائے کرتے ہیں ہنڈریٹ سے تو دیکھو یہ obtain marks ہے میرے divided by total marks اور ملٹیپلائے by 100 تو یہ 88% آ گئی اور اسی کو لیکے backdrop کر دو تو یہ ہو گیا اب یہاں value کا مسئلہ آ رہا ہے تو value کا مسئلہ آنے کی وجہ سے آپ یہاں سے delete کر دو اور یہاں پہ صرف ڈیسٹ لگا کے رکھو یہاں کیا ہے آپ ان کو select کرو اور آپ چاہتے ہو کہ سب کے اوپر minimum دو آئیں تو آپ یہاں سے option ہے آپ کے پاس یہ دیکھو یہ والا تو یہ دیکھو سب کے پاس اب دو دو آ رہے ہیں پہلے جس کے نہیں تھے اب اس کے بھی آ رہے ہیں آپ یہاں سے increase بھی کر سکتے ہو آپ یہاں سے decrease بھی کر سکتے ہو تو preferable یہی ہے کہ آپ یہاں سے دو ہی رکھیں وہ ہی صحیح طریقہ ہوتا ہے دو ہی ہر جگہ استعمال کی جار ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح جناب تو یہ ہماری percentage آ گئی ہے اچھا اب یہ percentage ہماری vary ہوتی رہی گی vary کا مطلب change ہوتی رہی گی جیسے seat number change ہوگا percentage دیکھو change ہوگی سب کچھ change ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہاں class لگانا رہ گئی class اور section لگانا ہمارے پاس رہ گیا ہے تو ہم یہاں پہ class کے لئے کیا کریں گے ہم اسی formula کو copy کریں گے یہ والا formula ہم نے یہاں copy کیا اور یہاں class میں لکھ دیا ادھر لاکھا ٹھیک ہے section میں بھی یہاں لاکھے رکھ دو تو یہ section میں اندھر آجے گا ٹھیک ہے اچھا اب class کونسے column number پر ہے بھئی تو یہ 14 ہے 15 16 17 ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم کیا کریں گے class دیکھ رہتے ہیں کونسے column پر ہے class ہے 15 پر اور section ہے 16 پر ٹھیک ہے تو یہاں لکھ لو 15 یہ class آگئی اور یہاں section میں لکھ لو 16 تو یہ section آگیا ٹھیک ہے جناب اچھا session جو ہے session مطلب سال جو ہوتا ہے وہ ہم manually خود سے کریں گے ہم session میں کیا لکھیں گے بھئی ہم اس کو یہاں سے پہلے cut کریں گے یہاں paste کریں گے اور ہم session کے اندر ہم یہاں پر لکھیں گے 2018-19 ٹھیک ہے 2018-2019 یہ ہمارا سال ہوگا سال کا مطلب session کونسا session چل رہا ہے اچھا اب یہاں remarks ہے subject by remarks کہ وہ اس time hat میں pass ہے یا نہیں وہ ordu میں pass ہے یا نہیں وہ انگلیش کے اندر pass ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے equal لکھنا ہے ٹھیک ہے اور if else سے چیک کروانا ہے if اگر obtain marks اگر obtain marks اچھا یہاں ہوتا ہے pass 40% والا ہم یہاں check کروانے گے کہ اگر کوئی بھی percentage 40% سے کم ہے تو یہاں fail آجائے گا صحیح ہے تو کیا کرنا ہے یہاں پر equal لکھنا ہے اور formula start کریں گے if یہ والا cell کونسا percentage والا cell is less than 40 اگر وہ if percentage less than 40 اگر percentage 40 سے کم ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا آئے گا ہمارے پاس failed otherwise یعنی کہ جو else کا statement ہے وہاں پہ ہمارے پاس لکھا آئے گا past ٹھیک ہے طرح یہ formula آپ سب لکھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے اور جیسے enter کیا تو دیکھو pass آ گیا اور یہ drag drop کر دو تو جو جو 40% سے کم ہے دیکھو جو جو 40% سے کم ہے وہ fail آ رہا ہے اور جو 40% سے زیادہ ہے وہ pass میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا pass & fail calculate ہو گیا اچھا اب یہاں پر remarks رہی ہیں کس کے drawing کے تو drawing کے remarks column میں نے یہاں پہلے سے set کر رکھا ہے table میں نے آپ کو دیا ہے آپ وہاں سے copy کر لیں گے number 17 کے اوپر drawing remarks ہے تو پیسٹ کریں اور یہاں پر 17 لکھیں جیسے آپ 17 لکھیں گے تو drawing کے بھی remarks پا گیا اچھا یہاں clear لکھا تو ہم بھی prefer کریں گے کہ یہاں pass fill کے وجہ یہاں پہ clear لکھیں not cleared کہ نہیں clear کیا اور دوسرا لکھیں گے cleared کہ clear کر لیا اور enter کرو اور اب اس کو drag drop کر دو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے اچھا 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 اب اس cell کو تھوڑا سا ہم increase کر لیتے ہیں تو یہ cell increase ہو گیا اور ان سب کو ہم left align کریں گے اور اس کا format اٹھا کر یہاں سے تھوڑا سا increase کر لیں گے صحیح ہے جی تو یہ بھی ہمارا یہاں پہ set ہو چکا ہے اچھا اب باری ہے کس کی percentage لینے کی grade لینے کی conduct اور یہ سب کرنے کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا سب سے پہلے یہاں پر shot میں sum کا formula لگا لو کہ بھئی ان تمام numbers کا sum ہو کر آئے گا تو دیکھو تمام numbers کا sum کیا ہے یہ آ رہا ہے اور اس کے remarks کو ہم یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ لیں گے اور اسے یہاں پر dash لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں بھی sum کا formula لگا لو تو اب کیا ہوا یہ total marks ہے اور یہ obtain marks ہے صحیح ہے بھئی ٹھیک ہے یہ ہمارے total marks ہیں یعنی کہ maximum اور یہ ہمارے obtain marks ہیں تو percentage نکالنے کا formula ابھی recently ہم نے دیکھا study کیا ہمیں کیا کرنا ہوگا obtain marks کو divide کروانا ہوگا total marks سے اور multiply کروانا ہوگا 100 marks سے ٹھیک ہے اور enter کرو گے تو دیکھو یہاں گیا یہاں پر ایک digit آ رہا ہے تو آپ یہاں سے increase کر لو تو دو digit آسیں گے اس کی percentage ہے 46% ٹھیک ہے کیا percentage ہو اس کی 46% ٹھیک ہے اب 2nd ہمارے پاس کیا stage ہے بالکل سیم طریقے سے percentage نہیں کالیا دیکھو یہاں بھی یہی formula ہے اور یہاں بھی یہی formula ہے صحیح ہے اب 2nd stage ہے ہمارے پاس بالکل change ہوگا آپ یہاں پر اس کو 100 کر کے دیکھو تو یہاں بھی change ہوگا اور یہاں بھی change ہوگا سب جگہ پہ change ہوگا یہ تو definitely ہوگا یہی تو task ہے یہ دیکھو اوپر جاؤ اور یہاں سے دیکھو یہ سب number change ہوئے percentage بھی change ہوگا آ گیا یہ plus میں ٹھیک ہے okay next کیا target ہے next target ہے next target ہے ہمارا rank calculate کروانا اچھا rank ہمارے پاس ہمارا پہلے سے لے کر آئے ہوئے ہم یہ دیکھو یہ لے کر آئے ہوئے ہم rank اور attendance لائے ہوئے تو ہمیں میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے 13 پہ rank ہے 14 کے اوپر attendance ہے تو کیا کریں گے اسی کو copy کیا اور اس کو cut کر کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم لے آئیں گے rank کو اور یہاں پر ہم لے آئیں گے attendance کو اچھا rank کس number پہ ہے بھئی 13 14 تو ادھر کر دیں آپ کیا 13 اور یہاں پہ آپ کیا کر دیں 14 صحیح ہے آپ تو یہ بھی آگیا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہو گیا اب جو next target ہے وہ ہے great اور remarks calculate کروانا اچھا remarks کے لئے ہم ایک اچھا formula پڑیں گے اس سے پہلے آپ لوگ اس کو ready کر لیں پھر next class میں اس کو complete کرنے کی طرف سلتیں پہلے آپ اتنے کو بالکل proper تیار کر کے رکھو اس statement of marks کو ٹھیک ہے اور پھر آگے next class میں اس کے great اور calculate کروائیں گے کیونکہ اس میں مسئلہ کیا آئے گا دیکھو اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ جیسے seat number لکھا ہے نا تمہارے پاس اور تم اس seat number کو یہاں سے change کرتے ہو اب یہ بچہ fail ہے تو اب یہاں پہ remarks لے کر آنا مسئلہ ہے دیکھو یہاں ایک سبجٹ کے remarks لا رہے تھے نا تو if else کر لیا کہ بھئی اس بچے کے اگر چالیس فیصد سے کم ہے تو کیا کرو فیل لکھ دو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اس بچے کے چالیس فیصد سے کم ہے دو فیل لکھو ورنہ پاس لکھو پیپر میں تو دو میں فیل ہو رہا ہے دیکھو دو پیپرز میں فیل ہو رہا ہے نا لیکن % سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پاس ہو گیا ہے پاس تو تب ہوگا نا جب سب پیپرز میں پاس ہوگا ایسا ہی ہے تو اس کے لئے ایک الگ formula ہوگا تو فیلال اس کام کو complete کر لو یہ seat آپ لوگ کے پاس موجود ہے آپ اس کو continue کریں شکریہ سارے کو